آج کے اس کلاس میں ہم لوگ سٹڈی کریں گے ڈسکاؤنٹ کے بارے میں اس سے پہلے کلاس میں ہم نے سٹڈی کیا تھا کہ ہمیں ایک سیمپل بل کیلکولیشن کیسے کرنی ہے اگر ہمارے پاس کچھ آئیٹم سے ہیں ان کی کوئنٹیٹی اور پرائز دے گئے ہیں تو اس کا ٹوٹل ہم کیسے نکالیں گے اب اگر اس پر کچھ ڈسکاؤنٹ دے گئے ہیں تو ان ڈسکاؤنٹ کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے تو یہ اس ویڈیو میں ہم لوگ سکھیں گے یہ ہمارا چپٹر ٹو ہے تو ہم لوگ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ یہ ڈیٹا یہاں سے لے لیتے ہیں کوپی کریں گے کنٹرول سی اور کنٹرول ان سے ہم نیو فائل لیں گے یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیں گے کنٹرول بھی یہاں پر جائیں گے اوٹو فٹ ٹو کولم ویٹ کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہم لکھیں گے ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ ہمارے پاس دے گئے ہیں ان کو ہم یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں پرسنٹیز میں ڈسکاؤنٹس ہیں ان ڈسکاؤنٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں ٹوٹل پرائز نکالنا ہے ڈسکاؤنٹ مائنس ہو کر ٹوٹل پرائز کتنا آئے گا تو اس کا سیمپل طریقہ ہے ہم ایک فارملہ لگائیں گے یہ والا اس طریقے سے کوانٹیٹی ہم لوگ لیں گے کوانٹیٹی انٹو پرائز اور اس میں سے مائنس کر دیں گے کوانٹیٹی ٹو پرائز انٹو ڈسکاؤنٹ کو تو ہم لوگ یہاں پر لیکھیں گے ایک والز سب سے زیادہ کوانٹیٹی لیں گے انٹو پرائز لیں گے اور اس میں سے مائنس کریں گے بریکٹ کے اندر کوانٹیٹی انٹو پرائز انٹو ڈسکاؤنٹ تو اوٹومیٹکلی یہ کیلکولیٹ ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گا یہاں پر کلک کریں گے اور اس کو ہم ڈبل کلک کر کے نیچے ڈریک کر دیں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ اماؤنٹ آ گئی ہے 10 kg رائز 50 روپیز کے حساب سے 500 روپیز کا ہوگا 10% اس کا ڈسکاونٹ اگر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ڈسکاونٹ ہم یہاں پر کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ایک وقت لگائیں گے یہ ساری یہ انٹو یہ انٹو یہ تو یہ ہمارے پاس 50 روپیز آ گئے ہیں تو 50 روپیز ہم مائنس کریں گے 500 روپیز میں سے 40 روپیز ہمارے پاس آ جائے گا اس طریقے سے ہم لوگ ایک فائنل اماؤنٹ نکال سکتے ہیں 11% ڈسکاونٹ وائنس کر کے تو یہ ایک طریقہ ہے ڈسکاونٹ کالکولیٹ کرنے کا اب اس کو بھی ہم ایسے ہی فارمٹ کر لیتے ہیں اس کو تو ہم لوگ ہٹا دیتے ہیں اور اس کو اسی فارمٹ میں لانے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے یہاں سے اس کا فارمٹ پر انٹر کر لیتے ہیں فارمٹ وائنٹر پر کلک کریں گے اور اس پر بھی اسی طریقے سے اپلائے کر دیں گے تو اس پر بھی یہ کرنسی سیمبل آ جائے گا اور یہ ہمارا اسی فارمٹ میں آ جائے گا جس فارمٹ میں ہمارے روپیز ہیں تو اس طریقے سے ہم نے سیکھا کہ کیسے ہم لوگ ڈسکاونٹ کالکولیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے کوانٹیٹ ڈالی پرائز ڈالا اور ڈسکاونٹ ڈالا اس کا سیمبل سا فارمولہ یہ ہے کیسے نہ ہو کر اس فارمٹ میں اس طریقے سے ایک سلیپ دیا گیا ہے تو اس کو کیسے کریں گے ہم لوگ اس کے لئے ہمیں دوسرا طریقہ لگانا ہوگا تو اس کے لئے ہم یہ ڈیٹا یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں نئی شیٹ کے اندر ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے اور یہاں پر اس کو ہم لوگ آٹو فیٹ تو کولمیز کر دیں گے اب ہمیں سب سے بہلے تو ٹوٹل نکالنا ہے ٹوٹل تو ہم سیمبل فارمولہ لگائیں گے اس طریقے سے تو یہاں پر سیمبل ہے ٹوٹل ہمیں نکالنا ہے تو ایسے نکال دیں گے یہ انٹو یہ لے لیں گے ہم لوگ انٹر ماریں گے یہاں پر قضل رکھے اس پر کلک کریں گے اور اس پر قضل لے کر آئیں گے جیسے یہ پلس بنتا ہے اس پر ہم ڈبل کلک کر دیں گے تو یہ اپلائے ہو جائے گا اب اس میں یہی فارمٹ لگانا ہے تو اس کو کلک کریں گے فارمٹ پر انٹر میں جائیں گے اور اس کو ڈرائگ کر دیں گے اس کے اوپر یہ بھی ایسے ہو جائے گا اس کے بعد اب ہمیں نکالنا ہے اس میں ڈسکاؤنٹ تو ڈسکاؤنٹ نکالنے کے لئے ہم لوگ یہاں پر ڈسکاؤنٹ لکھ دیتے ہیں اور یہاں پر یہ فارملہ ہم لوگ لگائیں گے تو اس کو میں یہاں سے کاپی کر دیتا ہوں اور یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ دیکھنے میں ایزی رہے یہاں پر ہم اس کو لگائیں گے یہاں پر کنڈیشن دی گئی ہے اگر ہماری جو یہ ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے اگر یہ ہماری ایک روپے سے زیادہ ہے اور دو ہزار سے کام ہے تو فائی پسٹنڈ ملے گا تو دو کنڈیشن ایک ساتھ لگانے کے لئے ہم لوگ انڈ لگائیں گے ہم نے بولا کی ٹوٹل اگر ہمارا greater than equals to 1 اور یہی ٹوٹل less than equals to 2000 ہے in that case یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے یہ ہمارا اس ٹوٹل کا 5% ہو جائے گا into 5 upon 100 دوسری کنڈیشن پھر سیف لگائیں گے end لگائیں گے اور یہاں سے ٹیپ کی پریس کریں گے اب ہم نے بولا کی اگر یہ والا کریٹریہ ہے یعنی کہ یہ ٹوٹل greater than equals to 2001 and یہی ٹوٹل less than equals to 5000 ہو جاتا ہے تو اس ٹوٹل کا 10% into 10 upon 100 discount ملے گا if third condition ہے اگر یہ ٹوٹل اس رینج میں آتا ہے greater than equals to 5000 and یہی ٹوٹل less than equals to 10,000 ہے جاتا ہے تو اس ٹوٹل کا 15% ہمیں discount ملے گا else اگر اس سے اوپر amount جاتی ہے تو اس کا 20% یعنی کہ finally ہم اس کو select کریں گے اور اس کا 20% نکال دیں گے جتنے bracket ہم نے if کے لگائے تھے وہ سب بند کریں گے اور اس کو ہم لوگ double click کر کے سب پر apply کر دیں گے اب ہمیں final amount نکال نکال یہاں پر ہم لکھیں final amount final amount کے لیے یہاں پر equals لگائیں گے total میں سے minus کریں گے discount کو final amount ہمارے پاس آگئی ہے اس کو ہم یہاں سے click کر لگا دیں اب again اس کو select کریں format printer کریں اور discount کو یہاں پر بھی لگا دیں گے اور اس format printer کو ہم لگ یہاں سے کر کے یہاں پر بھی لگا دیں گے اس طرح سے ہو جائے گا اسے فارمولے کو کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بس اس کی formatting جو ہے وہ یہاں پر آگیا ہے اور یہاں پر بھی آگیا ہے اور ان کے جو بھی font style تھے جتہ سائتہ وہ سب یہاں پر آگیا ہے تو اس طرح سے ہم دوسرا طریقہ جب ہم سلیب دیا گیا ہے اس کی بیس پر ہم فائنل amount نکال سکتے ہیں اور discount calculate سکتے ہیں تو یہ دو طریقے ہیں جو میں نے بتایا آپ کو کی کیسے ہم لوگ discount calculate کے final amount نکال سکتے ہیں پہلا طریقے میں ہم نے سکھا جب ہم ہر item پر rate of discount دیا گیا ہے تو اس طریقے سے calculate جائے گا سیکنڈ طریقے میں ہم لوگ یہ پر اس میں ہمارے پاس ایک سلیب دے گیا ہے اس کے rules کے according ہم لوگ calculate کریں گے تو اس طریقے سے ہم لوگ calculation کر سکتے ہیں